اسلام علیکم ویورز آج ہمارے صدق موجود ہے کامران حنیف کامران حنیف یوکے میں ایڈوکیشن اینڈ آئیٹی کنسلٹنٹ ہے یہ مختلف کمپنیز کو وہاں آئیٹی کی سیفیس پروائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جو سٹوڈنٹس وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک اچھی وائٹ کالر جوب کی طرف جا سکتے ہیں وہاں یوکے میں اور جوبز ٹیکسی ڈرائیور ریسٹورنٹ میں بیٹر کی جوب کرنے کی بجائے کس طریقے سے بڑی بڑی کمپنیز میں اپنے لیے جوب حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے کامران سے بات کرتے ہیں اس موضوع پر اسلام علیکم کامران مغالیکم اسلام عابد آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنائے کامران میں کیسے ہیں شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنے بیزی سکیجون میں ہمارے پاس آئے کامران اچھا جو بھی بچہ یوکے جا رہا ہے اس کا بھی اور اس کے پیرنٹس کا بھی جو سب سے پہلا پیسن ہوتا ہے کہ اس کو وہاں کوئی ایسی جوب مل جائے گی جس سے یہ اپنے اخراجات وہاں پورے کر سکے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بچہ یہاں سے یوکے پڑھنے کے لیے جائے گا تو اسے فوراں کوئی جوب مل سکتی ہے بڑا اچھا سوال آدم نے کیا ہے میرے خیال میں بہت ساری تعداد ایسی ہے ہمارے پیرنٹس کی کیونکہ جب بھی ہم کوئی پیسہ سپینڈ کرتے ہیں ہمارے پیسے سپینڈ کرتے ہیں ہمارے پیسے سپینڈ کرتے ہیں ہم اسے پیسے کما گیسے سکتے ہیں اور یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے تو سمیلرلی جب آپ یوکے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ بیسٹ آن دے کرنٹ روڈ آپ بیس گھنٹے پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں انہیویک انہیویک جس میں مینیمم ویڈیز کے مطابق نیشنل مینیم ویڈیز آٹھ پاؤنڈ اور اکیس پینڈس ہے ایک ہفتے میں آپ ہنڈرڈ ان سکسٹی فور پاؤنڈ بر آ سکتے ہیں اور ایک سال میں آپ آٹھ ہزار پانچ سو پاؤنڈ تک اس میں کما سکتے ہیں جو آپ کو ایک بڑی اچھی انکم ہے جو کہ آپ کو وہاں رہنے کے لیے کافی بڑی ایک بچے کے لیے ایک جو سٹوڈنٹ گیا ہے اس کی اکوموڈیشن کے لیے اور اس کے کھانے پینے کے خراجات اور یونیورسٹی کے خراجات کے لیے اتنی انکم کافی ہے یا اسے گھر سے بھی بنوانی پڑے گی اصل میں یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں لیکن میرے تجربے کے مطابق آپ کسی بھی شہر میں رہ لیں یہ مینیمم ویڈ جو ہے یہ آوٹسائیڈ آف لندن ہے لندن کے کچھ اپنا بھی پرینگین ہوتا ہے لندن کے جو لیونگ ایکسپینسز سلائٹلی ہائر دن ایلسوئر اگر آپ نارتھ آف انگلینڈ میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت کم ہے وہاں پہ آپ فورٹی پاؤنڈ پر ویک میں آپ اکوموڈیشن لے سکتے ہیں لندن میں جاتے ہیں تو اس میں تھوڑے ایکسپینسز زیادہ ہیں آوٹر لندن میں چلے جائیں گے تو کم ہوں گے یہ انٹائرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے شہر میں رہنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں ہنڈرین سکسٹی فور پاؤنڈ کی جو انکم ہے ایک ویک میں یہ اس میں ایک جو سٹوڈنٹ ہے وہاں پہ ایک اچھی ریزنیبل لیونگ کر سکتا ہے اور وہاں پہ اکوموڈیشن جو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ جو ہے کھانے پینے کا خرچہ ہم سارا اس میں کیا جا سکتا ہے تو اب سٹوڈنٹ نے وہاں چلا گیا اس نے جوب ڈونڈنی کیسے ہے اور آپ کیا پریفر کرتے ہیں جیسے آپ ابھی ہم بات کرے تو آپ نے کہا کہ سٹوڈنٹ اور جوب کی طرف ہی فورا جاتے ہیں کہ وہ آسانی سے مل جاتی ہیں ویٹر کی جوب کر لی تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کو کس طرح کی جوب وہاں ڈونڈنی چاہیے اور وہ کس طرح ڈونڈے ایک تو جوب کونسی ہوئی نہیں چاہیے اور اس کو تلاش کرنے کا اس کو ڈونڈنے کے لیے وہ کون سے پریٹ فرم یوز کرے کس طرح کی لوگوں سے ملے اور وہ جوب حاصل کرے بلکل اصل میں میرے خیال میں جب آپ سٹوڈنٹ ہیں تو میک سنس کہ آپ کو پارٹ ٹائم جاب بھی ملے گی اور اس میں آپ اور جاب بھی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ریکوائرمنٹ ایسی ہو گیا آپ کو بیس گھنٹے ویک میں کام کرنے کی اجازت دی جائے تو اس میں سپر مارکٹ کی جاب ہیں کال سینٹر کی جاب ہیں اس میں آپ جاب کر سکتے ہیں لائک کسی کلوڈنگ سٹور میں کر سکتے ہیں کسی موبائل فون شاپ پہ کر سکتے ہیں لیکٹونک سٹور میں کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آن لائن چیک کریں آج کل بہت ساری ویکنسیز آن لائن اتیم بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پہ جا آپ کس طرح اس میں سٹورنٹس کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں آہ اصل میں آہ جو سٹورنٹس ہمارے ایک پروگرام کے تھوڑھو جاتے ہیں وہاں پہ تو اس پروگرام کے تحت آہ ہم یہاں سے سٹورنٹس کو ہلپ کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے ان کے ایڈمیشن ویزا انٹرویو کے لیے جب وہاں جلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس اپنی ریکروٹمنٹ کمپنی ہے وہاں پہ جس کے ذریعے ہمارا ایک اپنا پرسنل نیٹورک ہے جہاں پہ کافی سارے امپلوئرز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں جنہیں ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی سٹورنٹس ہیں وہ بیس کے انٹے جاب کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے باس اپرشنیٹیز ہیں تو وہ ہمیں بتائیں جاب اپرشنیٹیز ان ویگن پوائنٹ آر سٹورنٹس ہیں آپ ان کو اردر ایکرمنٹ اجنسی کے طور پہ ان کی سرسز ان کو کہیں نہ کہیں ہائر کرواتے ہیں جی بالکل ہمارا اپنا پرسنل نیٹورک ہے وہاں پہ کافی سارے کیونکہ ہم وہاں پہ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ایک نیٹورک کبھن جاتا ہے اچھا ایک سٹورنٹ کو جو آپ کے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک دو ورڈ آف ماؤت جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے اگر آپ کسی کو جانتے ہیں وہاں پہ تو who you know میٹرز a lot no matter where you are in the world تو آپ کے نیٹورک ہے وہ امپورٹنٹ ہے جیسے پاکستان میں آپ ایک ورڈ آف ماؤت سے ریفرل سے جاب دے سکتے ہیں اسی طرح یوکے میں بھی یہ چیز it's quite common اب جس کا جاننے والا نہیں وہ اپنے ریفرنسز کیسے بنائے اس نے پاکستانی کمیونٹی یا دوسری کمیونٹی کے ساتھ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیسے اپنے نیٹورک کیسے بلڈ کرے گا تو اس کے لیے آپ جب گئے آپ نے اپنا نیٹورک کیسے بلڈ کیا اس case study کے ذریعہ آپ کو بچوں کے لیے کچھ tips بتائیں کہ وہ کیسے نیٹورک بلڈ کرے جی بالکل اصل میں میں جب گیا تھا تو میرے وہاں پہ دوست ہیں جو میں اس معاملے میں تھوڑا لگی رہا لیکن جب وہ گئے تھے تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا تو یہ ہے کہ it's not necessary کہ ہمیشہ نیٹورک ہی میٹر کرتا ہے بہت ساری job opportunities وہاں پہ ایسی ہیں جنہیں کوئی بندہ نہیں ملتا کام کرنے کے لیے آپ جیسے takeaways ہیں وہاں پہ وہاں پہ آپ جائیں چھوٹی شاپ سی ویز پرنٹ کریں اپنے 35-40-50 سی وی پرنٹ کریں اور ایک market کا جگر لگائیں اور ہر جگہ پہ جا کے سی ویز drop کرتے رہے جیسے چھوٹے restaurants ہیں آپ restaurants chicken shops ہیں وہاں پہ ہزاروں chicken shops ہیں تو وہاں پہ جائیں وہاں پہ سی وی drop کریں سپر مارکٹ ہیں ایجن سپر مارکٹ ہیں تو اس طرح کی بہت ساری شاب ہیں جنہیں ڈیلی بیسیز پہ کوئی نہ کوئی ریسورسز کی ضرورت ہوتی لڑکیوں کے لیے کیا آپ سجلس کریں کہ وہ کس طرح کی جوپس کے لیے سرچ کریں اور کس طرح کی جوپس ان کو سوٹیبل رہیں گی یوکی میں جا کے جب وہ ویدہ سٹوڈنٹ ویزے پہ گئی ہوئی ہیں تو وہ وہاں جا کے کن جوپس کے لیے پلائے کریں اس معاشرے کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستانی کلچر کو مدنظر رکھتے ہوئے جس پہ وہ کمفٹیبل بھی ہو رکھنگ 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 مل مل رکھنگ 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 آپ کو کوئی لیبر جاب تو نہیں کریں گے اگر آپ سپر مارکٹ میں ہیں تو آپ سے ہیوی لفٹنگ عورتوں سے نہیں کروائیں گے وہاں عورتیں وہاں بس بھی چلاتی ہیں وہاں پہ لیبر جاب بھی کرتی ہیں مطلب بنڈلر کی جاب بھی کرتی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ اگر میرے خیال میں آپ کوئی بھی جاب کرتے ہیں جو میل اور فی میل تو اسے آپ کو اچھا کلچر کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے لینگویج کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کمیونکیشن سکلز آپ کی بروو ہوتی گی تو آپ کو ایک کلچر کا تھوڑا بہت پتا چل لفتا ہے وہاں پہ کہ آپ میں کیسے وہاں پہ انٹریکٹ کرنا اچھا کامران بھئی ایک بچہ جب اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے یوکے جانا پڑھنے کے لیے تو کیا اسے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اور کسی انیورسٹی میں مشن لینے کے لیے کسی کنسلٹنٹ کو کنسلٹ کرنا ضروری ہے میں نہیں سمجھ تھا کہ سٹوڈنٹ کو کسی 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 ہیلپ لینے کی ضرورت ہے کسی کنسلٹنٹ سے وہ ڈائریکٹ جس کورس میں مشن لینا چاہ رہے ہیں اس یونیورسٹی سے ڈائریکٹ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن ریکوارمنٹ انہیں پروائیڈ کریں ان سے یو کس لیٹر لیں ویزا کی گائیڈنس پڑھیں یو کے ویزا کی ویزا سے پی ٹی فائل آپ کو ملے گی یو کے ویزا سے اور اسے اچھی طرح سٹڈی کر کے میک شور کریں کہ اگر آپ کے پاس ساری ڈاکومنٹیشن موجود ہیں تو آپ اپنا فائل تیار کریں ویزا اپلائی کریں انٹرویو کی تیاری کریں اور آپ کا ویزا لگ جائے اب اگر کوئی پیرنٹ یا بچہ چاہ رہے کہ کسی کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کر لے وہ اس سارے پروسیس میں خود نہیں بڑھنا چاہتا تو وہ کیا کرائیٹیری ہوگا جس کی بیس پہ وہ اتنے سارے کنسلٹنٹ میں سے کسی ایک کنسلٹنٹ کو سیلیکٹ کرے اور اس سے اپنی کنسلٹنسی کروائے اس کو فی پی کرے اور وہ اس کو اچھا کنسلٹ کرے گا آپ نے اسے کرائیٹیری پہ تھوڑے ہی ہیلپ کرے کہ کس کرائیٹیری کی بیس پہ ہم وہ سارے کنسلٹنٹ میں سے کسی ایک کنسلٹنٹ کو چوز کریں سب سے پہلے تو آپ ایک ایسا کنسلٹنٹ چوز کریں جو آپ کو صرف پاکستان سے یوکی باہر بیجنا نہ چاہ رہا ہو بلکہ آپ کو وہاں جا کے آپ کو اکاموڈیشن میں ہیلپ کرسکے پارٹ موسٹ اف کنسلٹنٹ پاکستان دی میرے خیال میں آپ جو بھی کریں ایک اپنا پرسنل انٹرسٹ ضرور دیکھیں آپ کا کریئر انٹرسٹ کون سا ہے آپ کون سا کریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں فیچر میں اس کے لیے میرا ایک مشورہ ہے یونگ سٹر سے کہ اپنے انٹرسٹ کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے آپ اپنے اکثر یہ سنا ہوگا کہ میرا انٹرسٹ یہ تھا لیکن مجھے جو کورس تھا پیرنٹس نے یہ سلیکٹ کرنے کو بولا کہ آپ ڈاکٹر بن جو یا انجینئر بن جو لیکن میں تو میں جنرلسٹ بننا چاہتا تھا لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہی بنانا چاہتے ہیں جو ایک نیبرز کا بچہ بننا چاہتا ہے میرا جو ہمسائے اس کا یہ ہے فلان جو رشتے دار ہے وہ انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا اس نے سی ایس ایس کر لیا لیکن پرسنل انٹریس نہیں دیکھا جاتا اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دس انٹریس جو ہیں وہ نوٹ کریں پیپر پہ ٹھیک ہے فار اگرمپل you might want to become a dentist you might be more interested in becoming a journalist اور ان ہی انٹریس سے ریلیٹی کے کورس کریں آپ ان ان انٹریس سے ریلیٹی فائیو ڈیز سپنڈ کریں ہر ہر ایڈیا میں ٹھیک ہے if اگر مور انٹریس ٹھیک ہے ان ڈیویلپن سافٹویر سپنڈ ٹائم ویس سافٹویر دیویلپر بیس سافٹویر دیویلپر پانچ دن آپ اس کے ساتھ لگائیں اور دیکھیں کہ آپ سب سے زیادہ کہاں پرفارم کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ کہاں پہ زیادہ آپ کا انٹریس ڈیویلپ ہو رہے تو ان میں اسے آپ وہ فیلڈ چوز کریں اس سے ریلیٹیڈ آپ کو کورس دنیا میں کہیں پہ بھی مل رہا ہے آپ اسے سیلیکٹ کریں اس کا کرائیٹیریا دیکھیں کہ کیا انہیں آئیٹس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے فیس ٹوشن فیس کتنی ہے آپ افورڈ کر سکتے کس شہر میں ہے اس شہر کی لیونگ کاسٹ آپ افورڈ کر سکتے اور اس کے علاوہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس کی رینکنگ کیا ہے پوری دنیا یہ تین چار چیز ہیں آپ انہیں ضرور مددے نظر رکھے جب آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں میرے خیال میں ایس پارٹ آف آور پروگرام وی وی لائک ٹو امپاور ان اینایبل آور سٹوڈنٹس ہاو ٹو دو آف 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 اس سیز کا بلکل کوئی چارج نہیں کر رہے ہیں آف یہ آپ کا بڑا اچھا ایناییٹیو بھی ہے کinger اس سارے прوسیس میں جس کے لئے بہت سارے کنسلٹرن اچھا خاصا پی گر لیتے ان ان کو چارج کرتے ہیں کنسلٹرن اس dire وام ایک اگ اچھے اپرچونٹی جب اپ سے گایازنس لی آف جو آج کل اس اب سوڈنٹس کیا یوکے میں ایڈمیشن جو انہوں نے سبٹمبر میں ایڈمیشن آرہے ہیں اس کے لیے اپنا پروسس جاری رکھے یا ابھی وہ چھپ کر کے گھروں میں بیٹھے رہے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں آبید اصل میں جو ٹائم ہے نا وہ بڑا ایپورٹن ٹھیک ہے اس طرح کے کام چلتے رہتے ہیں پوری دولیا میں کرونا وائرس جو ہے جو اگر ہم چائنہ سے یہ چیز لرن کرے ہیں تو انہوں نے تین سے چار ماہ میں پورے معاملے میں قابو پا لیا اور وہاں پہ بھی ساری لائف نارمل جات رہی ہے ایڈرسٹینڈ کہ مارچ کے اوائل میں یوکے میں یہ آوٹ بریک جو ہے وہ زیادہ پھیلنا شروع ہوا اور ابھی وہاں پہ لاک ڈاؤن کی سیچویشن ہے وہاں پہ تو میرے خیال میں میرا جو اپنا پرسنل ایکسپریئنس ہے میں کچھ ٹیکنالوجی کمپنیز کو یوکے میں یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں کچھ جو پلیننگ جو چل رہی ہے کہ وہ کتنے دیر کی پلیننگ کریں کرونا وائرس کو اس کی کپیسٹی منیجمنٹ کو کرنے کے لیے تو ہم اس وقت زیادہ تین سے چار ماہ کی پلیننگ کر رہے ہیں جس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یوکے گورنمنٹ جو ابھی میرز کر رہے ہیں وہاں پہ جو انہوں نے سیلف آئیسولیشن جو ہے اس کے لیے انکرج کر رہے ہیں ورک فرم ہوم جو ہے وہ پورے یوکے میں اناؤنس ہو چکے ہیں سکولز بند ہو چکے ہیں وہاں پہ کوئی فلائٹس جو ہے آوٹسائیڈر فارنرز جو ہے وہ بھی آنے نہیں دیا جا رہا تو میرے خیال میں جب آپ لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں ہر سب لوگ جو ہیں وہ ایک اپنے دائرہ کار میں محیط ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو پھیلنے میں کافی حد تک وہ کنٹرول کر لیں گے تین سے چار ماہ کے عرصے میں چیزیں بڑی نارملائز ہو جائیں گی لہٰذا میں یہ ریکمنٹ کرتا ہوں سٹوڈنٹس کو کہ آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں اور اپنی تیاری مکمل رکھیں جیسے ہی وہاں پہ آپ ایڈمیشن کروائیں ویزا اپلائی کریں بایدہ تائمیشن کروائیں ہمارے ویورز کے لیے بڑی کارامت ثابت ہوں گی ویورز آپ نے سنا کامران آپ کو وہ ساری سروسیز کنسلٹنسی کی فری پروائیڈ کرتے ہیں جو آپ کو مختلف کنسلٹنس جارج کرتے ہیں جس کے لیے یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے یوکے کے سٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے مختلف یوانی بے کون سا کورس سلائٹ کرنا ہے آپ کون سا کورس کرنا چاہتے ہیں آپ کس ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یوکے کی کون سی یوانی بیس رہے گی اور یوکے جا کے آپ نے جوب کرنی ہے انٹرنشپ کرنی ہے اس حوالے سے بھی یہ آپ کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں تو کامران یوکے میں رہتے ہوئے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو کے دیکھئے لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں کامران سے تھینکیو بری مچ